آدھی زندگی کھاتے گزرتی اور باقی کی کھانے کے لیے کماتے جائی تو مسئلہ تم لوگوں تھی پھر کچھ غلط نہیں کیا آنے میرا کلا سکر میں برسیہ کی باقی میں نے کوئی قرآنے کیا پھر ہوا کیا ہے کیوں رو رہی ہے حالہ فابس دلیا میں نے گیا مجھ پر رہا ہے لگا وہاں سچ کو کسی دنیگی کی ضرورت نہیں ہوتی چھوٹی بودھ چل تجھے دکھاتا تو تو نے کیا کیا چل چالے درمیزاد درمیزاد تقدیر میں آپ دیکھنے والے ہیں اصد کی ماں اصد سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے وہ رومی کی طرح بلکل بھی نہیں ہے اور تم ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رہو کے یہ سنتا ہی اصد کہتا ہے کہ امی آپ رومی کا نام نہ لیں دوبارہ میں اس کا نام تک نہیں سننا چاہتا آپ نے جہاں میری شادی کرنی ہے کر دیں یہ سن کر اصد کی ماں بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے تو اسی ٹائم اصد کا باپ بھی وہیں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا تمہیں ایک بار ضرور سوچنا چاہیے اپنے اور رومی کے رشتے پر کیا پتہ رومی بے قصور ہو اور وہ ایسی بچی ہے بھی نہیں تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہی ہوئی ہے یہ سن کر اصد کہتا ہے کہ بابا میں رومی کے بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور میں فیصلہ کر چکا ہوں اب رومی کی کوئی جگہ نہیں رہی میرے دل میں میں نفرت کرتا ہوں رومی سے کیا اصد اور رومی کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں کومنٹس میں لازمی بڑھائیے گا